وہ جنازے میں ایک طرف سلام پہتے ہیں ایک طرف سلام یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اہلِ حدیث حضرات میں بھی حنتیوں میں بھی راہ جائے کہ وہ دو سلام کہتے ہیں اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں بھی احتیاط کرتا ہوں کہ جب لوگ ہوتے ہیں کہہ جاتا ہوں یار جنازہ پڑھانے کے لیے اور بھائی موجود ہیں اب پڑھانے صاحب کا لوگ تشویش میں پھنسیں گے علم تو ہے نہیں لوگوں کے پاس ورنہ حالانکہ یہ لوگ جاتے ہیں ہر امین میں دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جنازہ آتا ہے عنام صاحب ایک سلام کہتے ہیں اور یہ دس صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ ایک سلام کہتے ہیں اس کے مقابلے ایک بھی نہیں ملا جس نے دو کہتے ہیں یہ آپ علم اگنی ابن قدامہ دیکھیں ایک صحابی سے جنہی ثابت ہو رہا تھا تو دس صحابہ کرام اور اسی لیے ابن قدامہ لکھتے ہیں علم اگنی ابن مبارک نے کہا کہ جنازے کے اندر دو سلام نہ کہے گا اللہ جاہل ہوں دے نماز نہیں کہے گا ورنہ عالم نہیں کہے گا ہر چیز میں کوئی رویت مل جاتی دو کی کوئی رویت یہ بہت بہت میں رویت ہونے شروع دوسری نماز کو دیکھ کر جنازے کی نماز میں دیکھیں یہی سننا تھا باقی اگر کمیں دو کہتے ہیں تو پھر تشویر کی لیکن چلیں مولانا پہلے سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ آج کل کے دور میں دین میں اعتدال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر مسلک کے لوگ صرف اپنی ہی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مولانا انہوں نے نیچے لکھایا کہ بدقسمتی سے اب مساجد کے اندر دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی مسالک اور فرقوں کا پرچار کیا جا رہا ہے اب میں دونوں سے پوچھے حضرت تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے جو تم دین سمجھے یہی حق ہے تمہیں میں آپس میں اختلاف کیوں چھوڑے نا دوسرے لوگوں کو اپنا حال کیا حافظ زبیر علیہ صحیح کچھ لکھتا ہے یاثر صحیح صاحب کچھ لکھتا ہے دوسرا کچھ لکھتا ہے اہل حدیث میں اختلاف ہے وہ علم کی منا پر ہے وہ کہتا ہے جنازے کے صرف دو سلام ہیں ایک سلام ہے اللہ کے رسول سے صحابت صحابت لکھا اس نے کسی سے صحابت نہیں ہوا اس لیے جو جنازے میں دو سلام کہتا ہے وہ جاہل ہے جاہل ہے نماز چھاپی یہی مکتبہ سلامی ہیں دوسری طرف کہتا ہے دو بھی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کنوت پڑھنی چاہیے نماز میں وطر میں کوئی کہتا ہے سرے سے آئی نہیں کوئی کہتے ہیں ترکو سے پہلے کچھ بعد میں سارے علیہ حدیث ہیں اپنی اپنی دلیلیں لیتا تو اگر ایک مسئلک میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سنت کو معروم کرنے کے لیے لوگ مختلف نتیجوں پر پہنچے تو یہی بات دوسروں کے بارے میں سمجھ لیتا ہے پیار سے رہا ہوں یہ ہے افضال کی رہا اور اس سے امن ہوگا ورناغلیسی پر زید رہا ہے بس میں جو کہہ رہا ہوں یہی بھی افضال نہیں آپ نے دو سلاموں کی بات کی ہے نماز جنازہ کے حوالے سے کہ یہ بھی ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہے یہ ہی ہمارے معمول کے مطابق مطلب اگر آپ ہزار جنازہ پڑھتے ہیں تو نو سو نینانوے نہیں نو سو نینانوے اشاریہ نینانوے جو ہیں وہ دونوں طرف سلام پھیرے جاتے ہیں مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بی ہے بی سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبار ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم کبھی کبار والے عمل کو مستقل طور پر اپنائے ہوئے نہیں میرا تو آپ جانتے ہیں میں تو حافظ بیر علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا کہ کسی صحابی سے رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہوئے دوہ سلام ہم مگر کیا کریں جہاں جاہل ہوتے ہیں وہاں کہا دیتے ہیں کسی صحابی کون جگڑے میں پڑا رہا ہے سمجھ دار ہوں تو اعلان کر دیتے ہیں پہلے کہ ایک ہی سلام ہم کہیں گے دو سلام کوئی نہیں کسی کو ملے ہی کوئی صحیح روایت نہیں ملی کسی لیے ابن قدامہ المغرم نے لکھتے ہیں کہ ابراہیم نخی کا اختلاف کو اختلاف ہے صحابی اختلاف کرتے کچھ کے پھر تو کہتے جب سارے وہ ایک کہتے ہیں ابراہیم نخی نے کہا یہ دو بھی کہہ سکتا تو یہ کیا بات ہوئی یعنی صحابی اکرام کا اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کی تو گنجائش ہم رکھتے ہیں لیکن صحابی بات کے پختہ ہونے کے بعد پھر کوئی اختلاف کرے جو نہیں رب ہو وہ کوئی اختلاف نہیں ہر کیا اختلاف کرنے کی گنجائش